بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تازہ ترین اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان سے موسم سرما اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے آج سے سندھ اور بلوچستان میں درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور گرمی میں بھی اضافہ متوقع ہے مزید آنے والے دنوں میں صوبہ سندھ کا موسم کیسا رہے گا بارشوں کی کیا صورتیال ہوگی اور بارش کا نیا سسٹم سندھ میں کب سے داخل ہونے کا امکان ہے سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادلز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیش گوئی کے مطابق صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں موسم سرما اختتام پذیر ہو چکا ہے آج سے سندھ کے اندر درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہے فیلحال آج کے دوران سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی خاطرخواہ امکان نہیں ہے آج گندم کی کاش کے تمام علاقوں سمیت سندھ کے اندر موسم خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے ہاں البتہ کل یعنی سترہ فروری سے سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل داخل ہونے کا امکان ہے جس کی ہم پہلے ہی پیش گوئی کر چکے ہیں ان بادلوں کی وجہ سے بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہے ہاں البتہ چاندی کا دکا علاقوں میں ہلکی بوندہ باندی کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ناظرین اگلے ہفتے تک سندھ کے تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے اور ایک طاقتور سسٹم بلوچستان کے راستے سندھ کے اندر چوبیس سے پچیت فروری کے دوران داخل ہونے کا امکان بن چکا ہے جس کی وجہ سے کراچی تا کشمیر اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں فی الحال ناظرین یہ ایک لانگ فارکاست ہے تبدیلی ممکن ہے اس حوالے سے جیسے ہی کوئی بڑی خبر سامنے آئی تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو